لمبے گنے سلکی سمودھ شائنی بال ہر لڑکی کا خواب ہوتے ہیں بالوں کو سلکی سمودھ اور شائنی بنانے کیلئے ہم مختلف قسم کی ٹریٹمیٹ کرتے ہیں کرٹین وغیرہ کرواتے ہیں جس سے ہمارے بالوں کا گرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں ہمارے بال اتنے زیادہ گرتے ہیں کہ ہم گنچ من کا شکار ہو جاتے ہیں نہ ہی ہمارے بال لمبے رہتے ہیں نہ ہی گنے رہتے ہیں تو آج میں آپ لوگ کے لئے ایک ایسی ہوم ریمڈی لے کے آئیوں جس کے استعمال سے آپ کو میں دعوے کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ آپ کے بال جو وہ اتنے زیادہ لمبے ہوں گے گھنے ہوں گے ایک بار کے استعمال سے ہی آپ کے بالوں کا گرنا ہنڈرڈ پرسنٹ رک جائے گا ساتھ ہی آپ کے بال سلکی سمودھ اور شائنی ہو جائیں گے اس زبردست قسم کی ریمڈی کو بنانے کیلئے ہمیں ضرورت ہوگی ایلو ویرا جیل کی ساتھ ہی ہمیں ضرورت ہوگی پیاس کی آپ جانتے ہیں یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ آپ کے بالوں کی ری گروتھ میں ہیلپ کرتی ہے آپ کے بالوں کا گرنا روکتی ہے ساتھ ہی آپ کے بالوں کو سلکی سمودھ اور شائنی بنا دیتی ہے ایلو ویرا جیل جو ہے یہ آپ کے بالوں کو سلکی بناتی ہے سمودھ بناتی ہے شائنی بناتی ہے آپ کے بالوں کی گروتھ میں بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے یہ نیچرل کریٹن کا کام کرتی ہے اونین میں وافر مقدار میں سلفر پائے جاتا ہے جو کہ بالوں کی ری گروت کرتا ہے جو لوگ گنجے ہو چکے وہ بھی اگر اس کا استعمال کریں گے تو ان کے سر پہ بھی بہت زیادہ بال آ جائیں گے ٹھیک ہے یہ ریمڈی نہ صرف لڑکیاں بلکہ لڑکے بھی جوز کر سکتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کے بال سلکی ہوں سمودھ ہوں شائنی اور گھنے ہوں السلام علیکم ایوریون تو کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو اس ریمڈی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے تو آپ نے لے لینی ہے فریش ایلو ویرا لے لینی ہے ٹھیک ہے اور ایک بڑے سائز کا آپ نے پیاز لے لینا ہے پیاز آپ نے کوشش کرنی کہ آپ نے یہ پرپل والا پیاز لینا ہے وائٹ والا نہیں لینا ٹھیک ہے سب سے پہلے تو ہم نے ایلو ویرا کے جو سائیڈ والے کانٹے ہوتے ہیں ان کو نکال لینا ہے ٹھیک ہے آپ نے اچھے طریقے سے ایلو ویرا کو واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد آپ نے اس کو ڈرائی کرلینا ہے تا کہ اس کی اوپر جتنی بھی مٹی وغیرہ وہ نکل جائے ٹھیک ہے آپ نے اس کے صرف ہ ή صرف کانٹے سائٹ سے اتار دینا ہے اس طرف آپ نے اچھی طریقے سے اس کے کانٹے اتارنا ہے ایلو ویرا کے کانٹے ہم نے نکالی ٹھیک ہے اب پیاز کو بھی آپ نے اچھی طریقے سے چھین لینا ہے ٹھیک ہے پیاز کو چھین لینا ہے ہم نے یہ آپ کے بالوں کو بہت بہت زیادہ تیزی کے ساتھ لمبا کر دے گا گھنہ بنا دے گا سلکی بنائے گا سمود بنائے گا شائنی بنا دے گا جو لوگ کہتے ہیں کہ پیاس کے استعمال سے ہمارے بال جو وہ بہت زیادہ ڈرائے ہو جاتے ہیں تو اگر وہ الو ویرا جل ساتھ استعمال کریں گے تو ان کے بال بالکل بھی ڈرائے نہیں ہوں گے آپ نے الو ویرا کو اس طرح پیسز میں کٹ کر لینا ہے ساری کو آپ نے اچھے طریقے سے اس طرح پیسز میں کٹ کر لینا ہے پیاس کو بھی بلکل چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں آپ نے کٹ کر لینا ہے کیونکہ ہم نے ان کو گرائنڈ کرنا ہے دونوں چیزوں کو ہم نے اچھے طریقے سے کٹ کر لیا ہے اب آپ نے گرینڈر جار لے لینا ہے اور اس میں آپ نے دونوں چیزوں کو ایڈ کر دینا ہے آپ نے ان کو اچھے طریقے سے بلکل باریکی سے گرائنڈ کر لینا ہے اگر ضرورت پڑے تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں دونوں چیزوں کو ہم نے اچھے طریقے سے گرائنڈ کر لیا ہے اب آپ نے خالی پاول لے لینا ہے اور ایک چھنی لے لینا ہے اور آپ نے اس کا یہ سارا جو رسے اس کو نکال لینا ہے اس طرح آپ نے اس کا سارا جتنا بھی اس کا جوس ہوگا وہ آپ نے نکال لینا ہے دیکھیں سارا جوس ہم نے نکال لیا اور یقین کریں یہ جو پانی ہے یہ جو جوس ہے یہ آپ کے بالوں کے لئے کسی نعمت سے کم نہیں یہ آپ کے بالوں کو اتنی تیزی سے لمبا کرتا ہے اتنی تیزی سے گھنہ کرتا ہے بلکل روکٹ کی سپیٹ میں اب آپ نے اس میں ایڈ کر دینی ہے ون ٹیبل سپون کیسٹر آئل کی یہ آپ کے بالوں کے ری گروت میں ہیلپ کرے گا آپ کے بالوں کو سلکی سمود اور شائنی بنا دے گا یہ آپ کے بالوں کے گروت میں بہت ہیلپ کرتا ہے اگر آپ کے پاس کیسٹر آئل نہیں ہے تو آپ اسے اس کے بھی کر سکتے ہیں اب ہم نے ان کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں آپ کے بال بلکل ساف ہونے چاہیے کوئی بھی آئل وغیرہ نہیں ہونا چاہیے روئی کی ہیلپ سے یا پھر آپ نے سپری بوٹل میں اس کو ایڈ کر کے اچھے طریقے سے اپنے بالوں پر اس کو اپلائی کر لینا ہے اپنے سکیلپ پر اچھے طریقے سے اپلائی کرنے کی بعد آپ نے فنگر کی ہیلپ سے اپنے سکیلپ کی مساج کر لنی ہے آپ نے اس طرح مساج بلکل بھی نہیں کرنی آپ نے اس طرح مساج کرنی ہے جیسے ہی آپ اس طرح دو سے تین منٹ مساج کریں گے مساج کرنے کے بعد آپ نے اس کو اپنے بالوں میں تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے لگا رہنے دینا ہے آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے اپنے بالوں کو شیمپو سے واش کر لینا ہے آفٹر فوس جوزی آپ دیکھیں گے آپ کے بالوں کا گرنا رک جائے گا آپ کے بال تیزی سے لمبے ہوں گے گھنے ہوں گے سلکی ہوں گے سمود ہوں گے شائنی ہوں گے اگر آپ کے بالوں میں ڈینڈروف ہے وہ ریموو ہو جائے گا آپ کے بال بہت بہت زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے آپ نے اس کو ہفتے میں صرف ایک بار استعمال کرنا ہے اور یقین کرے ایسے ریزلٹ ملیں گے کہ دوسری ریمڈیز کی طرف آپ بلکل بھی نہیں جائیں گے ایک دفعہ آپ نے جوز بنا کے رکھ لینا ہے اور آپ نے اس طرح کا کوئی بھی ایک ایٹائٹ کنٹینر وغیرہ لے لینا ہے اور آپ نے اس کو اس میں ایڈ کر کے سٹور کر دینا ہے جب بھی آپ نہانے لگے ہفتے میں ایک دفعہ آپ نے اسے اپنے سکیلپ پہ لازمی اپلائے کرنا ہے آپ نے اس کو آرام سے فریج میں سٹور کر کے رکھ دینا ہے یہ دو سے تین مہینے کے لیے اس کو بلکل بھی کچھ نہیں ہوگا آپ نے اسے ہفتے میں لازمی ایک دفعہ یوز کرنا ہے دو سے تین ہفتے کے اندر اندر آپ کے بالک گروت اس قدر تیز ہوگی کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے آپ اسے اپنے بچوں کو بھی یوز کروا سکتے ہیں لڑکے بھی یوز کر سکتے ہیں لڑکیاں بھی یوز کر سکتے ہیں سب کو بہت بہت امیزنگ ریزلٹ ملیں گے آئی ہوپ چیز اب ادس سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور کومنٹ میں اپنی رائے کا ازار دینا بلکل بھی مات بولے گا اپنے ڈیر سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ